امید کرتا ہوں ام الامراز بھی کہا جاتا ہے مطلب بیماریوں کی ماں میں بات کرنے والا ہوں آج قبض کے حوالے سے کہ یہ کیوں ہو جاتی ہیں اور کس طریقے سے ہم علاج کر سکتے ہیں بڑا آسان سا اور سمپل سا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا تعرف کر لیں گے پھر اس کے بعد ڈائریکٹ نسخے کی طرف چلیں گے اب قبض کے معنی ہوتے ہیں گریفت کے مطلب کسی چیز کو پکڑ لینا قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آنتیں جو ہوتی ہیں جو سٹول ہوتا ہے جو پکڑ لیتی ہیں اس وجہ سے جو ہے اس کو قبض کا نام دے دیا گیا اب اس کا علاج فوری طور پر کر لینا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں زوفے دماغ ہو سکتا مطلب آپ کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے السر کی بیماری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بواسیر بھی ہو سکتی ہے اب قبض ہو کیوں جاتی ہے اس کے کیا اسباب ہیں اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے تو آپ کو قبض ہو سکتی ہے آنتوں میں خوشکی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے امراض جگر جو ہیں اس کے بہت مطلب خاص ہاتھ ہوتا ہے قبض کرنے میں یا مطلب کھانا کھانے کے بعد فوراں سو جانا اکثر لوگ ایسے کام کرتے ہیں رات کا کھانا کھایا سو گئے کوئی ورزش وغیرہ نہ کی کوئی واق نہیں ہے جسم میں مطلب چستی نہیں ہے سست ہے سستی کاہلی کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان لوگوں کو قبض دیکھنے میں آ جاتی ہے یہ ایسا ہو جائے کہ آپ لوگ زیادہ دیر تک پخانا روکتے ہوں یا کوئی ایسا آدمی ہے جیسے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے چھوٹی ٹائم ہونے والا ہے وہ کہتا ہے یار میں روکی رکھتا ہوں کوئی نہیں بات میں کر لوں گا یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو ذرا کھل کے بتا دیتا ہوں ویڈیو ضرور دو منٹ لمبی ہو جاتی ہے لیکن اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں پھر آپ ان چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں اور زوفر دماغ آ جاتا ہے مگر اگر دماغ کی کمزوری ہے تو قبض ہو سکتی ہے عام جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا اکثر راشہ میں دیکھنے میں آتی ہے یا حرام مغز پہ اگر کہیں چوٹ لگ جائے تھوڑا سا زخمی ہو جائے تو بھی آپ کو یہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بازاری کھانوں کا زیادہ استعمال جن میں مرغن غزائیں ہوتی ہیں مطلب وہ استعمال زیادہ کرنا اس سے قبض ہو سکتی ہے یا پھر ریشہ دار جو غزہ ہوتی ہے جیسے سبزیاں ہیں ہماری ان کا استعمال نہ کرنا یا کم کرنا یا پھر تازہ پھل بغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا استعمال نہ کرنا یا دودھ دہی کا استعمال نہ کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں قبض کرنے کی وجوہات ہیں مطلب اس وجہ سے اسباب ہیں یہ اس کے کہ قبض آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ ان تمام چیزوں میں سے کسی کے بھی شکار ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اب علامات میں آپ کو کیا بتاؤں اس کی کیا علامت ہوگی پخانہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دو دو دن نہیں آتا اور جب آتا ہے تو بڑا سخت آتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خون بھی ساتھ لگ جاتا اور بڑا زور کے ساتھ کرنا پڑتے تمام چیزیں علامات میں آ جاتی ہیں اب بہت لمبی چھوڑی بات ہو گئی اب سیدھا نسخے کی طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی دوستو تو آ چکے ہیں ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف بڑا آسان اور سمپل سا آج کا ہمارا نسخہ ہے اور آپ لوگ شاید ان چیزوں کو جانتے ہوں گے اچھے سے نمبر ایک پہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہے سنامکی اور نمبر دو پہ ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہے تیز بات یا تیج بات اسے بھی آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے اب اس کی جو وزن کی مقدار ہم نے رکھنی ہے دونوں چیزوں کو ہم وزن لینا ہے پچاس گرام اگر آپ لوگ سنامکی لیتے ہیں تو پچاس گرام ہی ہم تیز بات کا پتہ لیں گے ان دونوں کو آپ نے کسی بھی چیز میں ڈال لیجئے گا گرائنڈ کر لیں یا جیسے بھی آپ لوگ پیسنا چاہیں جو آپ کے پاس سہولت موجود ہو آپ نے اس کا پاودر تیار کر لینا ہے اور احتیاط کرنی ہے کہ دونوں یک جان ہو جائیں الگ الگ پیس لیجئے گا بعد میں مکس کر لیجئے گا یا دونوں کو اکٹھا پیس لیں لیکن اس کو چھننی ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ جتنا باریک ہوگا اتنا اچھے سے ہی فائدہ دے گا اور اگر اس میں سے کچھ چیزیں ثابت رہ جاتی ہیں تو وزن جو ہے برابر نہیں ہو پاتا اس وجہ سے نسخے کے ریزلٹ میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے بس یہی ہمارا نسخہ ہے آپ نے اس کا پاودر تیار کر لینا ہے آپ کی دوات تیار ہو گئی اب اس کی کیا مقدار خوراک ہوگی کتنے دن استعمال کرنا ہے یا کیا کیا اس کی استعمالات ہیں یہ ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے بڑا آسان سا نسخہ تھا آج کا ہمارا اور جب آپ نے اس کا پاودر تیار کر لینا ہے بلکل باریک اس کو کر لینا ہے آپ نے تو اس کو آپ نے دن میں دو دفعہ استعمال کرنا ہے اور اس کو مطلب ایج وائز استعمال کرنا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ دو گرام تک استعمال کر سکتے ہیں اور کم سے کم اس کی مقدار جو ہے وہ دھائی سو ایم جی ہے مطلب کہ دو رتی ہم اس کو کہہ لیں گے دھائی سو ایم جی سے لے کر آپ اس کو یہ ایسا مطلب صفوف ہوگا کہ جو بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ بلا مطلب خوف و خطر جسے بھی استعمال مطلب بچے کو بڑے کو جسے چاہیں استعمال کروا سکتے ہیں اگر بڑی ایج میں ہے تو دو گرام تک لے لیں مطلب اگر درمیانی ایج میں ہے تھرٹی پلس ہے تو آپ اسے ایک گرام تک دے سکتے ہیں ایٹین سے تھرٹی تک اگر اس سے نیچے ہیں تو آپ پانچ سو ایم جی دے دیں اگر بارہ تینہ سال کی عمر کا کوئی بچہ ہے تو آپ اس سے جو ہے مطلب اس سے بھی آٹھ نو سال کا ہے تو دھائی سو ایم جی تک آپ یہ دے سکتے ہیں کوئی اس میں ایسی خطرناک چیز نہیں ہے جو بچوں کو یا بڑوں کو نقصان دے ہوگی بہت آسان سمپل اور بڑا مجرب یہ نسخہ ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ